بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے کل میں نے ایک پوائنٹ فگر آؤٹ گیا تھا کہ وہ اسلامی نکتہ نظر سے یا مذہبی نکتہ نظر سے یا انسانی نکتہ نظر سے جو دھار ہے جو کرز ہے اس کے بارے میں کیا ہے واقعی ہے ایسے جو میں نے کہا کہ شہید بھی اگر ہو جائے تو اس کا بھی کرزم آپ نہیں ہے یہ کیوں کہاں گیا جس لیے کہ سوچ سمجھ کے آپ بندے میں انتقل کیا کریں یا وہ سربراہ لیا کریں گھر میں ہو چاہے باہر میں ہو چاہے جہاں پہ بھی ہو چاہے حکومت میں ہو چاہے سٹی کا ہو چاہے گھر میں ہو جو ماندار ہو جو کرز مجبوری کی حالت میں لے لیکن اتارنے کے قابل بھی ہو یعنی ہے کہ بس لیتا جائے اور اتارنے کی پرواہ نہ ہو تو میں تو اس زندگی میں تو چھوٹی جائے گی جان لیکن میرے مجھے تو جو سامنے نظر آ رہا ہے نا وہ الٹے ہوئے نا سار کے بال جو وہ ان لوگوں کا ہے مختلف انداز میں دوزگ میں گریں گے لوگ پڑھ لے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتایا جائے گا کسی کو ماتھے کے پکڑ گئے کسی کو سیدھا پھینکیں گئے کسی کو اُلٹا یہ اُلٹے والا چکر ہے سارا اس کے بارے میں پہلے آپ سوچیں اس کے بعد کوئی پلیسی بنائیں اس کے بعد کوئی پلیسی بنائیں اس کے اوپر بات کریں اگر کوئی قوم ہمیں لڑوانا چاہتی ہے یا لڑنا چاہتی ہے تو بھائی کرتے تو اتانے مارا کہ ہم جا کے وہاں پہ تو خسر خرو ہو مرنے سے کون ڈڑتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اگر کہتے ہیں اسمان سے گرہ کھجور میں اٹکا وہ ہی صحابہ ہو جائے ہمارا تو ایسے ہی ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہمارا بنتا ہے لینا دینا ہاں کیونکہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آ جائے ایسے معاملے میں تو وسیعت کر کے جانا چاہیے بھائی جان یہ کیونکہ کہ اے مومنوں وسیعت کر جاؤ جب کسی کی موت قریب آ جائے تو جو اگر حالات چل رہے ہیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے تو بہتر بہت اچھی ہے تو پھر اس کے بارے میں پہلے بات کر کے زیادہ تو نہیں ہے اتار دے پھر ہم سوچ کے فیصلہ کر سکتے ہیں پھر ہم بننے سے بھی نہیں ڈریں گے اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی سی توجہ دیں میں قوم کو بات کر رہا ہوں اللہ حافظ